اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اس وقت پی ٹی آئے کارکنان نے سندھ ہاؤس پر دعویٰ بول دیا ہے اس کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ ایسن واحد مزید ان سے جانتے ہیں جی ایسن آگاہ کی جئے گا جو ہے میں یہاں پر موجود ہوں سندھ ہاؤس کے سامنے جہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی یوتھ وینگ کے جو کارکنان تھے ان میں دو ایم این ایز بھی شامل تھے کے پکے سے ایک فہیم خان اور دوسری عطاولہ خان جنہوں نے سندھ ہاؤس کا جو ہے وہ گیٹ توڑ دیا تھا بلکل اس پر پہلے کارکنان نے دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ کو توڑا پھر اندر داخل ہو گئے سندھ پولیس کے جو آرہکین تھے وہ پھر اڈنڈے لے کر جو ہے انہیں باہر نکالا گیا اس کے بعد جو ہے گیٹ دوبارہ سے سیٹر کیا گیا ہے اور اب وہ لوگ جنہوں نے یہ گیٹ توڑ دیا تھا سندھ ہاؤس انہیں جو ہے اسلامباد پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت یہاں پر چل رہے ہیں ایسین اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹ ہے تجمعہ اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے کوئی موقع ہے اس حوالے سے بھی اگاہ کیجئے گا اسلامباد انتظامیہ نے جی اس حوالے سے بھی تو کوئی موقع سامنے نہیں آیا ہے لیکن جن لوگوں نے گیٹ توڑا تھا سندھ ہاؤس کا انہیں جو ہے وہ بھی گرستار کر کے لے گئے ہیں اور انہوں کے مزید میڈیا سے بات بھی نہیں کر نہیں دی گئی اس سے پہلے فہیم خان نے جو ہے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے جو ہے وہ تمام تفصیلات بتائی تھی اور وہ مسلسل جو ہے پی ٹی ای ای ایم این ایس جو کہ منعریف ہوئے ہیں اور اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں یہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں انہیں دھمکیاں دیتے رہے گے اور انہیں کہتے رہے گے کہ اگر آپ باہی رائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں جانت سے مار دیں گے انہوں نے کہا آپ کے لیے صرف ایک ہی آفشن ہے آپ آئیں امران خان سے معافی مانگیں اور امران خان کو جو ہے طریقہ ادم اعتماد میں امران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ کی جو جس شخص نے گیٹ توڑا ہے اس سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا جی فہم خان سے جو ہے ہماری باتوئی ٹی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا صرف یہاں پر ایک ہی موقف ہے جن لوگوں نے جو ہے امران خان کو دھوکہ دیا جو کہ بھگ گئے ہیں پیسے لے کر اپنا ضمیر جنہوں نے بیج دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمیر کی آواز پر جو ہے ووٹ دیں گے ان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر وہ امران خان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ جو ہے پہلے اپنی سیڈ سے جو ہے وہ ریزائن کریں دوبارہ سے عوام میں جائیں الیکشن لڑے منتقیبوں اور پھر آ کر امران خان کے خلاف کرے ہو وہ کہتے ہیں اگر آپ امران خان کی ٹکٹ پر امران پی ٹی اے کی ٹکٹ پر جو ہے الیکشن لڑ کر جیت کر آئیں تو پھر آپ کو جو ہے امران خان کو ووٹ دینا ہوگا ان کا یہ نہیں مطالبہ تھا وہ کہتے تھے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی باہر آیا اور اس نے امران کی مخالفت کی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور دھمکیاں دی ہیں انہوں نے یہی دھہیم خان کا یہ کہنا تھا جی بہت شکریہ حسن آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اس وقت ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بھی اس سارے واقعے کی مضمت کی گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کارکنو نے سندھ ہاؤس پر دھاوہ بول دیا ہے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ کرنے والے کارکنو کو پولیس اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے